صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کوئی سو سے زیادہ لوگوں کو شیعہ کر چکا ہوں اب تک مگر جب بھی کوئی آتا ہے نا کہ مولانا آپ کی باتیں سن کر ہمیں کچھ باتیں اچھی لگی ہیں ہم شیعہ ہونا چاہتے تو میں کہتا ہوں بھئی مجھے بھرتی نہیں کرنی مجھے لگاؤ آئی کیوں ہوں بہت سارے لوگ مطلبی ہوتے ہیں مجھے اچھا لگا ابھی ہمارے جو سیاسی شخصیت ہیں آپ کے علاقے کی ابھی وہاں نماز پڑھ رہے تھے سنی ہے تو ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے میں شیعہ ہوں تو مجھے کیا پریشانی ہے کہ میں ہاتھ کھول کے پڑھوں نہ انہیں خوف ہونا چاہیے نہ مجھے خوف ہونا چاہیے ایک صاحب فرمانے لگے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی شیعہ سنی ہوا ہو میں نے کہا میں نے بہت دیکھا ہے شیعہ سنی ہوتے ہوئے کہنے لگے مولانا بتائیے کہ ان کون شیعہ آپ نے دیکھا ہے جو سنی ہوا ہے میں نے کہا وہ ہمارے افسران وہ اکیس ویگریٹ کے افسران وہ سیاستان وہ بڑے بڑے لوگ وہ بڑے بڑے زمیدار جب چاہتے ہاتھ باندھ لیتے ہیں یہ سننی سے شیعہ ہو رہے ہیں شیعہ سے سننی ہو رہے ہیں بھائی تمہیں حمد کیوں نہیں ہے جرت کیوں نہیں ہے تم شیعہ ہو تو کیا پر کمزوری ہے اہلِ بیعت کے ماننے میں کوئی کمزوری ہے فطح ہے اہلِ بیعت پر عمل کرنے میں کوئی کمزوری ہے ہمیں جرت کے ساتھ رہنا چاہیے نا حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے خبرات کس بات کی ہے مرزد الفغار مرزا سے بڑا مجھے پیار ہے اس نے اس عملی کے اندر وہ تکفیری ملہ کو تمہچہ مارا تھا کہا تھا مجھے فخر ہے کہ بشیعہ ہو پچھلے دن وہ ملقات رہی ہے ہماری اور خان صاحب جب ہم سے ملنے کے لیے آیا پارٹی کے خربرات تو ہم نے ان کے بازوں پر یعالی مددی وعدہ تھا اور یاد رہے یاد رہے میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس سے اہنچی کرسی نہیں ہے نارائے رسانہ نارائے نارائے اور فرما رہے ہیں آپ اللہ خدا کریں اس نے بازے کو یہ سمجھ آگیا ہے میں تو سمجھا ہوں لہذا اس سے ہوں جب ہمیں کیا کوئی سینیٹرشپ کی کوئی خواہش ہے ہم فقیروں سے دوستی کر لو برس سکھا دیں گے بادشاہی کے یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ ہم نے اگر کسی کے دعا دی اور وہ دعا لینے کے بعد وہ کامیاب بھی ہو گئے کراچی میں تو ستائیس لوگ ہماری دعا سے جیتے ہیں خود خان صاحب کا ٹھینکس کا لیٹر بھی میرے پاس وجود ہے خیری باتیں کرنے کی نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اپنے قوم کے اٹھارہ مسئلے ان کے سامنے رکھیں ماشاءاللہ ان اٹھارہ مسئلوں میں ایک ظاہرین کا مسئلہ ہے جو الحمدللہ وزید داخلہ شہریہ آرہا فریدی صاحب مولانا مظہر علوی صاحب کو میں آپ کو بتا رہا ہوں مولانا مظہر علوی صاحب کو ہماری خواہش پر سکومیٹی میں رکھا گیا ہے اور مولانا مسلسل اس میٹنگوں میں جا رہے ہیں میں تحریک کے دوستوں کو بتا رہا ہوں جو گئے ان کے وہ زیادہ دوست ہیں تو الحمدللہ وہ مسئلہ بہتری کی طرف ہے میسنگ پرسن کا مسئلہ ہے آٹھ مذہبی سرکاری ادارے ہیں پاکستان میں جن میں ہماری نمائندگی نہیں ہے ہماری نمائندگی اس مرے چاہیے بہترحال میں اس طرح سے ہم نے اٹھارہ مسئلے ان کے سامنے رکھے اور ایک اچھی خبر آپ کو دوں بہت جلد مولا علی کا وہ خط جو مولا نے حکمرانوں کے نام لکھا ہے کہ حکومت کیسے چلے گی ایک کامیاب حکومت کیسے ہوتی ہے وہ مولا کا خط جو حضرت مالی گیشتر کو گورنر بناتے ہوئے مصر کا گورنر بناتے ہوئے مولا علی نے لکھا تھا وہ خط ہم نے خود خان صاحب کے ہاتھ میں دیا اور وہ الحمدللہ کچھ دن بعد شپنے جا رہا ہے اور آپ کو ایک جملہ کہہ دوں میں اپنے عزیز سے کہوں گا جو اس علاقے کے سیاستدان ہیں اور کامیاب سیاستدان ہیں ان سے ایک جملہ کہوں گا کہ مولا نے اس خط میں توجہ ہے مولا نے اس خط میں نہ قرآن کی آیت سے استفادہ کیا ہے میں ابھی خطاب کر رہا ہوں تو میں نے قرآن کا سورہ پڑھا ہے اس کی تشریح و تفسیر کرنا چاہتا تھا جا رہا ہوں میں اگر اپنی بات کو مضبوط بنانا چاہوں تو مجھے قرآن کی آیت پڑھنا پڑے گی تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے مجھے سرکار کی کوئی حدیث سنانا پڑے گی تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے میرے مولا نے خط لکھا ہے وہ اے فورس آئیس کا دس صفوں کا خط بنے گا اتنا طویل خط دستور حکومت لکھ کر دی علی نے کہ حاکم کو کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے حکومت خامیاب کیسے چلے گی توجہ ہے تو حضرت نے اس پورے خط میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں لکھی کیا بات ایک نبی کی حدیث بھی نہیں لکھی مولا علی نے میں اگر اپنی بات کو محتبر بناوں تو قرآن لکھوں علی سے بڑھ کر کوئی قرآن ہوگا جو خود مجسم قرآن ہے جو خود چلتا پھرتا قرآن ہے جو قرآن ہے پھولنے والا اور ناطق قرآن ہے اس علی نے قرآن کی ایک آیت بھی اپنے خط میں نہیں لکھی کیوں نہیں لکھی کیوں نہیں لکھی اس لیے نہیں لکھی کہ اگر قرآن کی آیات سے علی نے خط لکھا ہوتا نبی کی احادیث سے اگر علی نے خط لکھا ہوتا تو ہندو کہتا یہ مسلمانوں کا حکومت کا نظام ہے عیسائی کہتا کہ یہ میرے مولا نے ایسا خط لکھائے کہ ہندو کہے کہ علی میرا حقم ہے عیسائی کہے علی میرا حقم ہے یہ میں نے علی کو محدود کر دیا کہ یہ شیعوں کا ہے علی شیعوں کا نہیں ہے علی اللہ کی مخلوق کا ہے لہذا کوفی اننان نے مخت اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کوفی اننان نے مخت ایسے اٹھا کر دکھایا تھا کہ دنیا میں تاریخ حکومت سازی میں حکومت بنانے کی تاریخ کے اندر کامیاب ترین نظام حکومت پانچ ہیں جن میں سب سے اچھا نظام علی کا دیا ہو وہ چھپا تھا امریکہ سے چھپنے والے جنگ کے اندر پوری ریپورٹ اس کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے لندن کے جنگ نے بھی چھپا تھا اسے کوفی اننان کی اس تقریر کو اور اس خط کو جو اس نے پیش کیا تھا راجب گاندی نے وہ خط شپایا تھا اندوستان میں جنرل جہاداد خان نے پاکستان میں وہ خط شپایا تھا زیاؤلہ کے دمانے میں جی آٹھ دس پڑے نام ہیں جنہوں نے اس خط کو چھپایا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہے حکومت چلانے کا قریقہ ہم نے خان صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے اندر انصاف لانا چاہتے تو علی بتائیں گے کہ کیسے ہے ماشاءاللہ نعرہ زیادہ ہو جاتا جواب اتنا ہو جاتا نہیں تھا یہ کیا ہوا جو بھی بیٹھا ہے وہ یہاں لی تو ہم سب کہنے والے ہیں ماشاءاللہ تو بات اتنی ہے کہ اچھا ابھی پچھنے دن جو انہوں نے جو ڈیپٹی کمیشنر سے ملاقات کی ہے ماشاءاللہ اس میں انہوں نے کہا آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو توجہ ہے آپ ڈیپٹی کمیشنر صاحب آپ مثال کے طور پر سرگودہ کے کمیشنر صاحب آپ مثلا بندی باؤتین کے ڈیپٹی کمیشنر صاحب آپ کسی بھی پارٹی سے آپ ہو کر آئے ہو کسی بھی پارٹی کی سفارش پر آپ یہاں تک آئے ہو آپ وہیں رہیے انہی سے دوستی رکھئے مگر حکومت سے کرپشن ختم کرنے میں میرا ساتھ دیجئے اور میں آپ کی تنخائیں اتنی کر دوں گا کہ آپ کسی اور پیسے کی طرف نہ دیکھیں یہ مولا علی کا جنگلہ ہے مولا نے فرمایا ہے کہ ام مالوں کی ام مال کہتے ہیں عربی میں شعبوں کے ذمہ داروں کو مثال کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ڈائریکٹرز حضرت فرمایا ہے ان کی تنخائیں اتنی کر دیں نا مالک کہ یہ پھر دوسروں کے پیسے کی طرف نہ دیکھیں جس ملک کے اندر بیس ہزار کی تنخائوں دس ہزار قرائے کا مکان چار اس کے بچے گھر کا راشن اس کا خرچہ پچاس ہزار کا ہے تنخہ بیس ہزار کیے تو تیس ہزار وہ رشوت لے گا یا نہیں تیس ہزار میں کرپشن کرے گا یا نہیں کرے گا تاکہ اسے پچاس ہزار پورے ہو جائے تو حکومت کیوں نہیں کرتی ہے کام کہ اسے اتنے پیسے دے دو کہ وہ رشوت کی طرف نہ جائے یہ کون بتا رہا ہے مولا علی بتا رہا ہے عزیزانِ گرامی علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ٹائم لیس شخصیت ہے درقت چاہوں گا وہ ٹائم لیس شخصیت ہے علی اپنے زمانے کے لیے نہیں چھے درقت بہی ساتھ ہے قرآنِ مجید آج بھی تازہ ہے نا نینجل گلاغہ آج بھی تازہ ہے نا یہ مولا علی کے زمانے کے اندر محدود ہو گئی تورات ختم ہو گئی حضرت موسیٰ کے ساتھ انجیل ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ کے ساتھ زبور ختم ہو گئی حضرت دعوت کے ساتھ مگر قرآن آج تک زندہ ہے کیوں یہ ٹائم لیس کلام ہے علی کا کلام ٹائم لیس ہے یہ شخصیات ٹائم لیس ہے یہ مولا علی نے جو فرمایا سالونی سالونی خبل انتف کے دونی پوچھو پوچھو ہمارے ہاتھ ترجمہ کیا جاتا ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں یہ ترجمہ غلط ہے علی نے یہ نہیں کہا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں علی کہہ رہے ہیں پوچھو علی سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤں اب اتنا بزرگ جب نعرہ لگائے گا اسی سال کا بزرگ تو جوانوں کو جواب تو دیتا رہا چاہیے ایک صلفات پھڑ لیں محمد مجھے لگ رہا ہے کہ عادے سے زیادہ مجموع غیر شیعہ ہے اور یہ میرے لئے سعادت بندی ہے اور میں تو بارہا کہتا ہوں کہ میں شہنشاہ سے نقوی سننی ہوں جب بول میں رہا ہوں پریشانہ آپ ہو رہے ہیں میں بارہا کہتا ہوں شہنشاہ سے میں سننی ہوں میری خواہش ہے سننی بھی شیعہ ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے کوئی سننی ہو وہ شیعہ نہ ہو کوئی شیعہ ہو وہ سننی نہ ہو یہ جھگڑے تو ہمارے بنائے ہوئے بھائی وہ برعلبی ہے وہ دیوبندی ہے وہ سلفی ہے وہ مالکی ہے وہ شافی ہے اللہ نے تو دو ہی مسلک بنائے حسینیت اور یزیدی ہے سلوات پڑھ لیں گے محمد و عالمان 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 محمد و عالمان